بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کیسر خان یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں آج چوبیس تاریخ ہے اور منڈے کا دن ہے فرسٹ ورکنگ ڈے ہے اور ہم نے احسن اقبال کے مشورے کے بعد جو انہوں نے ریکویسٹ کی تھی قوم سے کہ آپ لوگ کم از کم ایک پیالی چائے کم کر دیں تو ہم نے ہمارے آفیس سٹاف نے تین پیالی چائے کم کر دی تھی اور ہم نے چائے چھوڑ دی تھی کیونکہ پاکستان کی جو صورتحال تھی اس میں کانٹریبیٹ کرنے کے لیے ہمیں یہی بتایا گیا تھا کہ آپ چائے کم از کم چھوڑ دیں گے تو اس میں آپ پاکستان کے ساتھ جو ہے آپ کیونکہ معاشی صورتحال ایسی ہے ہماری تو وہ ہم نے قبول کی تھی جس طرح آپ نے سنا آگا ڈراؤ پاروں نے کہا شراب چھوڑ دو تو احسن اقبال نے کہا کہ چائے چھوڑ دو ہم نے چھوڑ دی تھی لیکن یہ جو واقعہ بھی آپ سن رہے ہیں جس میں تقریبا تقریبا ارب اور اربے کی گاڑیاں پاکستان میں آ رہی ہیں یا آگئی ہیں جو پنجاب گورنمنٹ اناؤنس کی ہیں جس کے اوپر وہ کہتا ہے آپ کرٹسزم مت کریں آپ یہ باتیں مت کریں کہ گاڑیاں کیوں آ رہی ہیں آپ پتہ نہیں ڈھائی عرب کی ہیں دو عرب تیس کروڑ کی ہیں یا تین عرب بیس کروڑ کی ہیں اس سے مطلب نہیں ہے لیکن دو عرب سے اوپر ہے گاڑیاں آ رہی ہیں کہ گاڑیاں جو ہیں وہ میری اگر میرا ہمارا جو میرا میں ہوں نا میں ہمارا سٹاف جو ہے اگر میرا اور ان کا پورا خاندان بھی چائے پینا وہ کر دینا تو یہ ار ایک عرب لیوپے نہیں بنتے اور یہاں پر جو ہے آپ کے پاس اتنا پیسہ اگر ہے آپ اگر اتنی ارب اور اربے کی گاڑیاں منگوا سکتے ہیں تو نا کہ تکلیف کیا ہے کہ ہم چائے چھوڑیں پھر اس مطلب حالا ٹھیک ہے اب حالا ٹھیک ہو آئے میں پیسے دے دی ہیں لوگوں سے پیس آ گیا ہوگا تو لہٰذا ہم نے چائے اپنی بحال کر دی ہے ہاں میں آپ سے ایک وعدہ ضرور کرتا ہوں کہ اگر یہ جو گاڑیوں کا معاہدہ ہے اگر یہ ختم ہوتا ہے اور پاکستان کے خزانے سے دو ارب تیس کروڑ یا تین ارب جو بھی ہے اگر یہ سماؤنی گاڑیاں نہیں آتی ہیں تو ہم دوبارہ سے چائے سسپینڈ کر دیں گے ہم نہیں پییں گے لیکن آپ کو حکومت کو کانٹریبیوٹ کرنا پڑے گا اب ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ گاڑیاں چھوڑیں ہم چائے چھوڑتے ہیں آپ گاڑیاں چھوڑیں اور جو کچھ کہیں گے ہم چھوڑنے کو تیار ہوں گے لیکن آپ بھی چھوڑیں گے لگجری سے آپ کو جینے نہیں دیں گے اور اگر آپ یہ کہہ دیں گے ٹوکن منی ہے فور الیکشن تو الگ بات ہے کیونکہ الیکشن ہوں گے کیونکہ آئی ایم ایف کی شرط ہے اب اس کے اوپر میں جانتا ہوں کہ آپ کو یقین نہیں ہے کہ کوئی الیکشن ہونے دے گا نہیں ہونے دے گا تو اس لئے آپ نے عساق ڈار کا نام دیا ہے تاکہ اگر حکومت ہماری گر بھی جائے تو ہماری حکومت ہو مطلب کہتے ہیں نظر کا تیر جگر میں رہے تو اچھا ہے یہ گھر کی بات ہے گھر میں رہے تو اچھا ہے تو شہباز شریف نہ ہو تو عساق ڈار رہے تو اچھا ہے یہ بات ہے ہمیں سمجھ میں آتی ہیں لیکن اس کے اوپر کیا وہ راضی ہیں پیپس پارٹی تو نو سر اگر وہ راضی ہوتے تو اس ٹائم وہ دبائی نہیں جاتے اگر وہ راضی ہوتے چونکہ وہ نہیں راضی ہیں اسی لئے آج نواز شریف اور زرداری صاحب وہاں پر ہیں کیا بات کریں گے مجھے پتہ نہیں ہے اچھا یہاں پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں سربس ہستال کی اور بجلی نہ ہونے کی شکایت نے دل رولا دیا کسی کے پیارے وہاں لیٹے ہوئے تھے مگر بجلی نہیں تھی وہ مر سکتے ہیں یا مر گئے ہوں گے کیا فرق پڑتا ہے غریب آدمی کے مرنے کا فرق کیا پڑتا ہے وی آئی پی سے جنرنٹر چل رہے تھے اور وہ اپنے کمروں میں آی آشی سے ٹی وی دیکھ رہے ہوں گے یہ اچھی بات ہے امیروں کے لیے جو ہے وہ جنرنٹر چلنے چاہیے ہمارے غریبوں کا میں اور آپ کا اگر ہمارا کوئی آپریشن ہوتا ہے تو ہمارا تو نصیب کی بات ہے نا اگر لائٹ ہوگی تو ہمارا آپریشن کر دیا جائے گا ورنہ ہمارے مرنے سے ٹھیک ہے نا وہ کہتے ہیں نا وہ جو آپ نے سنا ہوا ہے کہ اپنا تو خون پانی جینا مرنا بیوانی تو ہمارا کیا ہے آپ کی ہر ادا ہے تمام وہ اس کی تو وہ ہے اچھا بارال یہاں پر ہمارے لیے موت ہے پھر ہمارے لیے موت ہے غربتی موت ہے نا سب سے بڑی بات تو یہ یہ بہاول پوری ویسی سے پہلے خبر شیئر کر دوں اور وہ یہ ہے کہ یہ خبر جو ہے بہت بڑی ہے اور یہ خبر چھوٹی نہیں ہے جس طرح پوٹرے کیا جا رہا ہے اور وہ ہٹا دیا گیا ہے پولیس بھی اس کو دبانے کی بات کر رہی ہے اور پولیس کہہ رہی ہے کہ اس پورے کا پورا کے جو نقشہ ہے نا یہ آئیس کے اوپر شفٹ کر دیا جائے نشے کے اوپر شفٹ کر دیا جائے وہ جو ساڑھے پانچ ہزار ویڈیوز برامد ہوئی ہیں تصویریں برامد ہوئی ہیں اور وہ تمام کی تمام جو ایڈنٹی فائیڈ ہوئی ہیں وہ تمام کی تمام اسلامی یونیورسٹری کی ہی وہ ہوئی ہیں بھاولپوری یونیورسٹری کی ہی نکلی ہیں تو وہ کہہ رہے کہ جی اس کے چونکہ کوئی کمپلینٹ نہیں کر رہا کوئی کمپلینٹ ہے ہی نہیں تو لہذا اس کی کاربائی ہم کیا کریں اور نشے کے بارے میں آئیس کی کوئی برامد ہوئی ہے اس پر ہم کاربائی کر لیں گے مطلب یہ ہوا ہم اپنے معاشرے کو یہ بتا رہے ہیں کہ اگر آپ خدا نہ خواستہ یتیم ہوئے آپ یتیم ہوں اور آپ کو بیچ چوک میں گولیاں مار دی جائیں تو چونکہ آپ کو کوئی کمپلینٹ کرنے والا نہیں ہوگا پولیس کے پاس کوئی کمپلینٹ نہیں کرے گا تو جس نے گولیاں ماری ہوگی اس کے کوئی سزا نہیں ہے اس کو کیا کریں گے اس کا ہم وہ دھندر آتا پھرے کیونکہ ایک یتیم کی موت ہوئی ہے ہمارے پاکستان کے اندر یہ قانون ہے ایسا قانون نہیں ہے اگر کوئی کمپلینٹ نہیں ہے تو جن کے موبائل سے وہ ویڈیوز برامد ہوئی ہیں اور وہ تمام ویڈیوز آپ نے ایڈنٹیفائیڈ کر لی ہیں کہ وہ لڑکیاں وہ بچیاں جو ہیں وہ پاکستان بھاولپور انیورسٹری کی ہیں تو پھر کیسے آپ معاف کر سکتے ان کو پاکستان اسٹریٹ اس کے وقت مقدمہ کریں اسٹریٹ مقدمہ کریں کہ ہمیں قانون کا نہیں بتا گیا جب یہ آپ بات کر رہے ہوتے ہیں تو یاد رکھیے گا کہ جو ویڈیو دیکھ رہا ہے جو آپ سے خبر لے رہا ہے اس کو قانون کا غلطی سے پتا ہو سکتا ہے تو یہاں پر جو ہے پولیس کے اس میں مقدمہ درج ہوگا اور کاروائی ہوگی آپ اس کچھ کسے چھوڑ سکتے ہیں وہ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ جی آپ یعنی کہ میں اس پر کیا بولوں بارل یہ ہے کہ ساڑھے پانچ ہزار اس کے اندر جو ایئر وائی نیوز ہے اس کے جو ریپورٹرز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر ایک وفاقی وزیر کا بیٹا بھی انوالو ہے تو وہ پھر وہ گیم سمجھ میں آ جاتی ہے کہ جی کس طرح سے کیا کیا ظلم اور جبر ہوا ہوگا کس طریقے سے جو ہے لائن بنائی ہوگی کہ آپ کو جانا پڑے گا ورنہ آپ کو جانا پڑے گا ورنہ تو انو کہاں کہاں پہنچایا ہوگا کہاں کہاں گھمایا ہوگا اس بات کی نشاندہی جو ہے سمجھ میں آتی بات اگر ایسا ہے تو یہ مجھے کنفرم نہیں ہے دیکھیں اگر وفاقی وزیر کا بیٹا واقعی نکل کے آتا ہے تو یہ کیس پہلی بات تو یہ اٹھے گا نہیں اگر اٹھ گیا تو پھر جو ہے بات سمجھ میں آتی کتنا ظلم اور جبر جو ہے کہ جاتی ہو یا مشہور کر دوں تم کو تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ ہوئی ہوں گی آج صبح کا واقعہ میں آپ سے شیئر کر لوں اور وہ یہ ہے کہ چیئرمنٹ پی ٹی آئی عدالت میں پیش ہوتے ہیں اور اب یہاں پر جو میڈیا ہے وہ ڈیوائیڈ جاتا ہے ٹھیک ہے نا میں خبر نہیں دی رہا آپ کو یہ تو پیش کردانہ ہوتے ہیں میں کوئی خبر نہیں دی رہا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بینگا صحافی بینگا ریپورٹر ٹھیک ہے آپ کا یہ کام نہیں ہے کہ آپ اپنے ذہن سے خبر بنا کے مہا رکھیں ٹھیک ہے نا ویسے ہی ایک کروڑ کا جرمانہ لگ چکا ہے تو لہٰذا آپ آپ صدر جائیں اب آپ اگر جھوٹی خبر دیں گے تو آپ کے اوپر یہ جو میں نے ویڈیو دیکھی یہ ویڈیو میں آپ کو دکھا بھی سکتا ہوں میرے پاس بھی یہ ویڈیو سیف ہے تو اس ویڈیو میں جب میں نے دیکھا تو وہاں نظر مجھے یہ آیا کہ کسی بندے نے ان کے اوپر پانی کی بوتل پھیکی ہے جو کہ واضح طور پر پانی کی بوتل لگ رہی ہے میرے دل میں ان کے لئے محبت ہو یا نہ ہو مجھے سکوئی فرنی پڑتا اگر یہ بوتل عساق جارہ پہ گری یا نوازشنیت پہ گری یا مریم پہ گری یا کسی پہ بھی گری امرانحان پہ گری کسی پہ بھی گری اگر پانی کی بوتل ہے تو مجھے پانی کی بوتل ریپورٹ کرنا ہے یہ میرا فرض ہے تاکہ میں آپ لوگوں کے سامنے ایک ایسے میری وہ ہو کہ آپ مجھے دیکھ کر یہ سمجھ لیں کہ بھئی یہ ہمیں بتا رہا ہے یہ کریٹ نہیں کر رہا کوئی نفرت تنگیز نہیں کہ میں نے یہاں پہ دیکھا ہے جس طریقے سے آپ کے جو مین سٹریم میڈیا کے جو لوگ ہیں خاص طور پر جب وہ چینلز پہ آتے ہیں یوٹیوب پہ آتے ہیں تو وہ جس طریقے سے مزاق اڑاتے ہیں کہہ کے لگاتے ہیں اکثر تمہیں نام ملینا بھی نہیں چاہتا وہ اپنا کو صحافی کہتے ہیں اور وہ نفرت میں تاکہ نکل چکے ہیں کوئی نوازشریف کے مند نفرت میں آگے نکل چکا ہے کوئی مرانحان کی نفرت میں آگے نکل چکا ہے کوئی مریم سے نفرت کرتا ہے نفرت کرنا آپ کا کام نہیں ہے آپ صرف رپورٹ کریں اور یہاں پر جو ہے کس طریقے سے آپ ہی دیکھئے گا ان تمام لوگوں کی ویڈیوز چیک کر لیجئے اور ان تمام لوگوں کی اپ ٹوٹریٹ ایک آنٹ چیک کر لیجئے جوتی مار دی جوتا پھیک کے مارا گیا یہ میں صبح سے پڑھ رہا ہوں اب جو جوتا پھیک کے مارنا لکھ رہے ہیں ان کو آپ الگ ختم ڈال دیں اور جو پانی کی بوتل کر رہے ہیں ان کو آپ بلک کر لیجئے تو بارل باقی آپ کی مرضی ہے جو بھی آپ کو کیا لگتا ہے وہ پانی کی بوتل لگتا ہے تو آپ اپنا بھی احتساب کر لیجئے گا آگے چلتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ اب آپ کو بہت سارے وعدہ معاف گواہ ملیں گے بہت سارے آپ کو لوگ ملیں گے جو آپ کو ایک بیانیاں بناتے بنظر آئیں گے اور بہت کچھ آپ کو سننے کو ملے گا اور یہ تمام چیزیں جو ہے ہو رہی ہیں ہم نے تو یہ دیکھا کہ معاملہ شروع ہوا تھا سائفر سے اس کے بعد ایک سو اسی کیسز ہوئے اور تقریبا اور اس کے بعد جو ہے معاملہ آج پھر سائفر پہ کھڑا ہے ان ایک سو اسی کیسز کے کیا ہوا میرے پاس اس نے کوئی ریپورٹ ہی نہیں پیشیاں ہوتی ہیں لیکن کیا ہوا کہ ہم دوبارہ سے زیرو پہ کھڑے ہیں آج دوبارہ سائفر پہ آگئے اور سائفر کے بارے میں جو شاہ محمود قریشی ہیں اور عصد عمر ہیں ان سے یہ امید تھی کہ یہ بولیں گے کہ جی یہ عمران خان صاحب نے اس کو انجینئر کیا اور تمام چیزیں یہ سننا چاہ رہے تھے ہم لوگ یہ سننا چاہ رہے تھے کہ یہ یہ بولیں گے لیکن انہوں نے ایسا کچھ کہا نہیں بلکہ انہوں نے اس کو بھی ڈیکلائن کیا جو اس سے پہلے ریپورٹ آئی تھی اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ اس سائفر کو تسلیم کیا گیا تھا اچھا آپ کہتے ہیں تسلیم کرنے کی کیا ثبوت ہے میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کیونکہ یہ ایک ایسا دستابیز میں نے دیکھا ہی نہیں ہے اس لئے میں اس کے اوپر بات نہیں کر سکتا لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں مجھے اتنا معلوم ہے کہ وہ جب مقتدر حلقوں نے دیکھا تو اس کے بعد پاکستان نے ڈیم آش دیا تھا یہ مجھے معلوم ہے اور یہ ڈیم آش دینا کوئی مزاک نہیں ہے مطلب ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں کسی کی محبت میں یا کسی وجہ سے کسی کنٹری کو ڈیم آش ایسا نہیں ہو سکتا ٹیک ہے نا اگر میں کسی بھی معاملے کے اوپر ڈیم آش کروں گا اٹس مین کے وہاں پر معاملہ سنگین ہے تو اس سنگین کی نویت کو اب دنیا نہیں مان رہی ہے یا مان رہی ہے جو بھی ہے اس کے اوپر آج یہ ہو گیا ہے اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں کیا اس کے پر ریزلٹ آتا ہے بہتر جو بھی ریزلٹ آئے گا انشاءاللہ آپ کا سامنے شیئر کیا جائے گا میں آپ سے شیئر کروں گا انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملتے ہیں اللہ ح ملتے ہیں اللہ حافظ